میں مشن ایشیا کے چینل کے پلیٹ فارم کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس میڈیا کی وساطت سے ہم آپ کے درمیان خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے موجود ہیں میں پاسٹر جبران انائیت اور سسٹر گیتا جبران کی تمام کر خدمت کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری بیش کرتا ہوں عزیزوں آپ سب کو یہ نیا سال 2021 بہت بہت مبارک ہو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سال آپ سب کے لیے باعث برکت ہو اور خداوند کے تجربات سے مالا مال سال ہو سو آئے ہم آج کے اس نئے سال کے تعلق سے خداوند کے کلام مقدس کی روشنی میں چاند ایک باتیں دیکھتے ہیں جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میری روح میں موجود ہے وہ یہ ہے مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے خداوند یسو مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیتے ہیں کرائیسٹ میکس آل ٹھنگز نیو اور جب ہم مکاشوہ کی کتاب اور اس کے اکیسویں باب میں بڑھتے ہیں اور اس کی پانچویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں عزیزوں وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ سب چیزوں کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ جو الفا اور اومیگا ہے وہ سب چیزوں کو ریکریئٹ کرنے کی اور ری سٹور کرنے کی بحال کرنے کی نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے اور آج جب ہم اس نئے سال کے پیغام میں داخل ہوں گے تو ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ محض تاریخوں کے تواریخ کے ہنسوں کے پلٹنے سے اور جو کیلنڈر کے صفات ہیں ان کے اُلٹنے یا پلٹنے سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تبدیلی جو ہے وہ خدا کی اس ذات سے شروع ہوتی ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں وہ تخت پر بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے جب بھی تخت کا بائبل مقدس میں ذکر موجود ہے that means کہ تخت جو ہے وہ آتھارٹی کو اختیار کو پاور کو قدرت کو پیش کرتا ہے جو تخت پر بیٹھا ہے he has the authority کہ وہ آپ کی زندگی آپ کے حالات آپ کی صورتحال کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس ایک بیس اکیس کے سال میں آپ کی زندگی میں آپ کے خیالات کو آپ کی ضروریات میں اپنے عجر کو شامل کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس سال کو آپ کے لیے تمام گزشتہ سالوں سے بہتر بنانے کی قدرت رکھتا ہے تو جو مین خداوند کے اس کلام کا آج ہمارے سامنے جو حصہ ہے وہ یہ ہے آئے ہم اس کو اپنی زندگی میں اس ہستی کو اپنی زندگی میں موقع دیں کہ وہ ہمارے حالات کو ہماری زندگی کو پھر سے نیا بنا دے چہہا بھی ہم نے پچھلے سالوں میں اور خاص طور پہ بیس بیس میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے ہم محدود ہو گئے ہیں ہم نے مالی طور پر یا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی بھی کمی کا سامنا کیا ہے خدا کا کلام ہمارے سامنے اس امید کو رکھتا ہے کہ دخت پر ایک ہستی بیٹی ہے جس کی آواز زوردار آواز ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ سب چیزوں کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے میرے ساتھ نکالی ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے اور اس میں بھی ہم ایسی ہی ایک بات دیکھتے ہیں اس کی اٹھارویں اور انیسویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے تنتالیسویں آباب یا فہرست بنا کے یا کوئی نئی روٹین بنا کر اپنی زندگی میں کوئی بھرکت کا نیا سیزن جو ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے یہ خدا کی قدرت کا ہے جب ہم زبور سٹھ کو پڑھتے ہیں تو اس کی نو سے تیرہ آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ سال کو اپنے لطف کا داج پہناتا ہے ہماری زندگی ہمارے سال ہمارے ماہ و ایام جو ہے وہ خدا کی ذات اور اس کی ہستی کی قدرت بھرے ہاتھوں میں موجود ہیں اور یہ ایک مسیح زندگی کا ایک بہت خاص معاملہ ہے اور وہ یہ ہے ضرورت ہے تقاضہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کی ہاتھ میں دینا سیکھیں ہم جسمانی روشوں سے باہر نکلنا سیکھیں اور ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ایک سوورن خدا کے ہتھوں میں دیکھ سکیں جو کہتا ہے یرمیان میں فرماتا ہے میرے منصوبے تیرے لئے بھلائی کے منصوبے ہیں اور وہ برائی کے منصوبے نہیں ہیں تو میرے عزیزو آج کے پیغام کی جو روح ہے وہ یہ ہے اپنی زندگی میں اس خدا کو اس خداوند کو موقع دیں ایک بار پھر سے اس کا تجربہ آپ کے حالات میں آپ کی زندگی میں آپ کی ضروریات میں رینیو ہو جائے نیا ہو جائے کیونکہ صرف وہ ہستی ہے جو آپ کے حالات کو نیا بنا سکتی ہے اپنی اکیس میں بیس اکیس میں اپنی مسیح زندگی میں اپنے عملی مسیح ایمان میں یہ بات شامل کیجئے کہ وہ وہ حقیقت جو آپ کے حالات کو بدل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ساورن گار ایک خدا کو جو قادر مطلق ہے جو ہمارا آسمانی باپ ہے جو مسیح میں ظاہر ہوا ہے اور جسے ہم نے قبول کیا ہے اور جس کو قبول کرنے کے باعث ہم اس آسمانی خاندان اور بادشاہی میں شریک ہو گئے ہیں وہ ہماری زندگی کے اوپر حالات کے اوپر اختیار رکھتا ہے حکومتیں میری زندگی آپ کی زندگی پر اختیار نہیں رکھتی ہیں وہ آپ کے مالیات پر اختیار نہیں رکھتی ہیں اس حق کے بارے میں لکھا ہے بیس بیس میں بہت سے لوگ مالی طور پر ہل گئے ملکوں کی ایکانومیز معاشیات ہل گئی لیکن میرے عزیزو ایک ایسا ہی وقت اس حق کے دور میں بھی آیا جب ہر جگہ پر کہت موجود تھا لیکن خداون کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس حق خداون کا بندہ اس کہت کے دور میں خداون کی فراوانی کو شادابی کو خوشحالی کو دیکھتا ہے اور اس کا تجربہ کرتا ہے آپ کے حالات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں ممالک کے ہاتھ میں نہیں ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے دشمن کی تاثیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے یاد رکھے لکھا ہے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ فارس بھی ہیں جو خدا نے آسمانی بادشاہی میں آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کی میراس ہے so you آپ اپنی برکتوں کے لیے خدا پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اس پر انحسار کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں اور وہ تمام تر کائنات پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے تو یہ سایہ کا صحیفہ ہمیں یہ کہتا ہے تنتالیس میں باب نے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں ایک رہ یعنی کہ جہاں پر ایمپوسیبیلٹیز ہیں بیابان میں میں وہاں پر راستہ پیدا کر سکتا ہوں سہرہ میں ندیاں چاری کروں گا سو اس سے ہمیں خدا کی قدرت کا ایک اظہار کر آپ کے درمیان رہا ہے تاکہ ہم اسے قبول کریں اور جتنے اسے قبول کریں وہ انہیں آسمانی بادشاہی کا شہری بنا دے سو وہ کیا کرتا ہے وہ سہرہ میں ندیاں جاری کر سکتا ہے میرے عزیزو یہ وہ خدا مند ہے جس سے اپنی زندگی میں بیس اکیس میں ہم نے دعوی دینی ہے اور موقع دینا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر نہیں اپنی سکتوں پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر بھروسہ کر سکیں کرسچن لائف اس چہر کو اپنانے کا نام ہے ہم اپنی ضروریات میں خدا ان پر دیپنڈنٹ ہوں خدا ان پر دھروسہ کر سکیں اس کے ساتھ محبت کے رشتے میں آئے اور اس سے اپنی بات ضروریات جو ہیں اس کے سامنے رکھ سکیں اور یہ کرسچن لائف کا جہور ہے اور اس کا عجر ریوارڈ خوبصورت ہے ابھی ہم نے کرسمس کے سیزن میں سے گزر کر بہت بار یہ دیکھا ہلچل مچ گئی ہے لوگوں کی زندگیوں میں اس مسیح کے آنے سے تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں خود مقدسہ مریم کی زندگی میں اس کے سوچنے میں اس کے خدا کی قدرت کو جاننے میں ایک تبدیلی آگئی ہے راست باز یوسف کا جو ایمان ہے اس کا رخ بدل گیا ہے جتنوں نے مسیح کے ساتھ انکانٹر کیا ہے ملاقات کی ہے ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے لوگوں کی زندگی میں شفائے آئی ہے جہاں پر ناممکنات تھے وہاں پر کیوز وہاں پر شفائے پیدا ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ کی زندگی میں روح تبدیل ہو گیا ہے ان کا مالیات کو رفعے پیسے کو دیکھنے کا طریقہ بدل گیا ہے زکائی کے زندگی میں حالات میں لوگوں کو لوگوں کی ضرورت کو دیکھنے کا طریقہ کار بدل گیا ہے پترس جو ہے جو ایک خردری شخصیت کا مالک ہے پترس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی ہے پالوس جو ہے جب مسیح کو ملتا ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بدل گئی ہے یکوب اور جو یحنہ ہیں جو زبدی کے بیٹے ہیں جو گرج کے بیٹے ہیں جب مسیح ان کے درمیان ہے اور انہوں نے خداوند کو اپنی زندگی میں موقع دیا ہے اس کی خداوند دیت کو اپنایا ہے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے وہ گرج کے بیٹے سے یحنہ جو ہے جس نے مقاشوہ کی کتاب لکھی ہے یحنہ کے تین خطوط لکھے ہیں جس نے یحنہ کی گاسپل انجیلی بیان لکھا ہے ہم اسے چرچ کی ہسٹری میں محبت کے رسول کے طور پہ دیکھتے ہیں جب مسیح جو تخت پر بیٹھا ہے آتھارٹی رکھتا ہے جب وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے وہ آپ کے کلندر کو رینیو کر سکتا ہے وہ آپ کے ہر سال کو نیا بنا سکتا ہے وہ اسے لطف کا توج پہنا سکتا ہے انگریز ہی کے ترجمے میں ہے وہ بھلائی پیدا کر سکتا ہے آپ کی زندگی آپ کا یہ سال خدا ون کے ہاتھ میں ہے خدا ون کے ہاتھ میں بابرکت ہے آئے اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں سال کے پہلے دن سے اپنی زندگی خدا ون کے ہاتھ میں دیں اپنا ایمان خدا ون کے ہاتھ میں دیں آپ اسے کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے ہم کلسیوں کے تیسرے باب میں دیکھتے ہیں خدا ان کا مقدس کلام یہ کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ آگے لکھا ہے جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی ہماری زندگی میں رویہ رخ کیا ہو ہماری توجہ خدا ون یسو مسیح کی ہستی کے ارد گرد گونجے ارد گرد گونے ہمارے جو نعرے ہیں ہمارے جو گیت ہیں وہ مسیح کی عبادت اور اس کی پرستش سے گونجے ہمارے دل خدا کا کلام کہتا دل ہیل باز ہے ہمارے دل کی جو دھڑکن ہے وہ مسیح کی ہستی اور اس کی حقیقت کے لیے موجود رہے اور جب ہماری توجہ ہے ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف ہو جو عالم بالا کی ہیں آسمانی ہیں روحانی ہے روحانی آدمی روحانی پاتوں کی خیال میں رہتا ہے اور سنٹرالیٹیز ورس میں کیا ہے اس آیت میں کیا ہے جہاں مسیح موجود ہے آئے اس پیغام کے آخر میں ہم اس بات پر گوھر کریں اپنی زندگی پر توجہ دالیں اور ذرا دیکھیں جہاں میں دیکھتا ہوں کیا وہاں پر مسیح موجود ہے جہاں میں سوچتا ہوں کیا میری سوچ میرے موجود ہے کیا اس کی سنٹرالٹی موجود ہے اس کی مرکزیت موجود ہے میرے جذبات میں کیا روحانی فیلنگ جذبات موجود ہیں میرے فیصلوں میں جو کچھ میں خداون کے لئے کرنا چاہتا ہوں خاندام کے لئے کرنا چاہتا ہوں گھرانے کے لئے کرنا چاہتا ہوں خدمت کے لئے کرنا چاہتا ہوں کیا وہ مسیح کی ذات کے ساتھ دعلق رکھتا ہے خداون میں میرے عزیز بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں ریٹمشن مسیح کی ذات میں ہے کفارہ چھٹکارہ خلاصی مخلصی خداون یسو مسیح کی ذات میں ہے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ازاد کرے گا فرشتے نے مقدس یوسف کو یہ کہا آپ کی زندگی میں اس نئے سال میں جو ہستی حقیقی تبدیلی پیدا کر سکتی ہے جس کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ آپ کے اس نئے سال کو اس سال کے ماہ و ایام کو ایک نیا رخ دے سکے اسے اپنے جلال سے ملبس کر سکے وہ خداون کی ساتھ ہے جو مسیح میں ظاہر ہوئی ہے اس لئے آج ہم اس فیصلے کی طرف پڑھیں گے کہ خداون یسو مسیح میری زندگی میں مرکزی خداون بن جائے وہ مرکزی حصیت رکھتا ہو وہ تخت نشین ہو وہ میری سوچوں میں تخت نشین ہو وہ میرے دل پہ میرے جذبات میں تخت نشین ہو اور جو کچھ میں کروں جو کچھ میں کہوں جو کچھ میں سوچوں وہ خداون یسو مسیح کو جلال دینے کے لئے ہو وہ جب آپ کی زندگی میں موجود ہے آپ کی زندگی جب اس کے سرنڈر میں اس کی طابداری میں طابد فرمانی میں موجود ہے بائبل مقدس کے تجربات اور کلام کی قدرت اس بات کو ثابت کرتی ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے وہ آپ کی حالات کی قائع کو پلٹ سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کے رخ کو بدل سکتا ہے وہ آپ کی نسلوں کی عبدیت کے رخ کو نیا بنا سکتا ہے خداون آپ کو اس پیغام کے وزیرہ سے برکت دی زندگی میں نظر آئے